یہ خلائی مخلوق کیوں آکے یہ تشدد کر رہی ہے اس چیز کو یہ ویگو کلچر یہ خلائی مخلوق کلچر اس کو ہم لوگ کنڈیم کر رہی ہے اس کی وجہ سے ابھی تھوڑی دیر پہلے وہاں پہ فائرنگ ہوئی ہے وہاں پہ لوگ زخمی ہوئے ہیں اس سے پہلے بھی فائرنگ ہوئے تھے ملٹری نے ایف سی نے ان پر حملہ کر دیا ہے اور اس وقت گلی کونچوں میں بھی جنگ ہو رہی ہے یہ کیوں ان پہ فائر ہوا یہ پاکستان کے عام شہری ہیں فائرنگ کا تبادلہ بھی ہو رہا ہے اموات کی خبر ابھی نہیں آئی لیکن بہرحال زخمیوں کی خبریں آئی ہیں رات کی تاریکی میں پانے دو بجے ان کے گھر پہ سی ڈی ڈی والوں نے لاہور میں ریٹ کیا تو کیوں ہو رہا ہے یہ اڑن تشتیوں میں یہ خلائی مخلوق کیوں آکے یہ تشدد کر رہی ہے اور انشاءاللہ وزیراعظم عمران خان ایک بار پیرس ملک کے وزیراعظم ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین چمن بارڈر پر جس طرح سے حکومت کاروائیاں کر رہی ہے جس طرح اپنے ملک کے پشنوں پر گھیرہ تنگ کیا جا رہا ہے اسی پر بات کرتے ہوئے آج قومی اسمبلی کے فلور پر مولانا فضل الرحمن اور اپوزیشن لیڈر عمر عیوب نے نون لیگ کا بیانک چیرہ بنکاب کر دیا آئیں پہلے عمر عیوب اور مولانا فضل الرحمن کی دھویں دار تقریر سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں تب سے پہلے میں یہاں پہ یہ بات کروں گا چمن کے حوالے سے برلات کہتے ہیں جہاں پہ لوگ دھرنا دیتے ہیں چمن کے مقام پہ محمود خان اچکزئی صاحب ان کی سربائی میں ہم لوگ گئے تھے اور وہاں پہ لوگوں نے دھرنا دیا ہوا تھا میڈم چیئر پرسن صاحبہ کہ جو چمن کے لوگ ہیں ان کی ان کا سہن جو ہے وہ افغانستان میں آتا ہے گھر کے کمرے پاکستان میں آتے ہیں ہم ساروں کے آئی ڈی کارڈ کا جو بائیومیٹرک سسٹم ہے جو چپ لگی ہوتی ہے اس پہ سب کے سب سیکیورٹی فیچرز موجود ہوتے ہیں تقریباً آپ کا پچیس سے پینتیس ہزار لوگ چمن سے اٹھ کے وہ افغانستان جاتے ہیں اور وہی شہری پاکستان کے واپس آتے ہیں روزگار کا معاملہ ہے ایک بھائی پاکستان میں ہے دوسرا بھائی یا بہن افغانستان میں ہے زمین جو ہیں وہ اسی طرح ڈیوائیڈ ہے ابھی ضروری چیز یہ ہے کہ کیر ٹیکر گورنمنٹ میں جو اس وقت کے انٹیئرر منسٹر تھے اور باقی لوگ یہاں پہ تھے اور ابھی بھی اس کو کنٹینیو کر رہے ہیں بغیر کسی وجہ کے انہوں نے کہہ دیا کہ جی ویزا بھی لگے گا پاسپورٹ بھی درکار ہے اچھا چلے پاسپورٹ یا آرام سے مل جاتا یا ویزا آرام سے لگ جاتا لوگوں کو غریب لوگوں کو کوئی مسئلہ نہ ہوتا میڈم چیئر پرسن صاحبہ یہیں پہ اسی ہاؤس میں یہ تیسری بار ہے اس چیز کو ہم لوگ ریز کر رہے ہیں پاسپورٹ کے اوپر پاسپورٹ آفیس والے رشوت لے رہے ہیں ڈیڑھ سے دو لاکھ روپے فی کس فی پاسپورٹ وہ غریب شخص کہا پہ دے گا یہ ظلم ہو رہا ہے دوسری اہم چیز وہ سین آئی سی کے اوپر وہیں پہ آپ جس طرح بینک میں سین آئی سی استعمال ہوتا ہے آپ اس پہ انسرٹ کریں اس مرشین میں سارے فیچرز آپ کے آ جاتے ہیں کوٹس میں آپ کا ہوتا ہے وہی چیز وہاں پہ بورٹر پہ کیوں نہیں ہو سکتی کیونکہ ان کے خانچے ہیں یہ ایک خانچہ ایک خانچہ مرشین منسٹری آف انٹیر نے شروع کی ہے اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے ابھی تھوڑی دیر پہلے وہاں پہ فائرنگ ہوئی ہے وہاں پہ لوگ زخمی ہوئے ہیں اس سے پہلے بھی پائر ہوئے تھے اور لوگ وہاں پہ شہید ہوئے ہیں ہم لوگ اس کی مضامت کرتے ہیں یہ بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ ظلم ہے اور ہم لوگ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ چاہے ٹریجری بنچیز کے لوگ جو بلوچستان سے ہیں وہ غیرت دکھائیں اور اٹھیں اور انٹیر منسٹر کے سامنے کھڑے ہو اور اپنی آواز اٹھائیں یا ان میں بلوچستان کا خون دور رہت ہو یہاں پہ ہم لوگ یہ چیز اٹھا رہے ہیں میڈم چیئر پلسن صاحبہ دوسری اہم چیز اس چیز کو ریورس کریں اور جو لوگ وہاں پہ زخمی ہوئے ہیں یہ کیوں ان پہ فائر ہوا یہ پاکستان کے اہم شہری ہے پاکستان کا ایک ایک شہری ہماری لئے ان کا ایک ایک کترہ خون کا قیمتی ہے ان کو معافضہ ملنا چاہیے سرکار اور جو ریاست ہیں ان کو گلے لگائے چاہے وہ مہارنگ بلوچستان کو دیولپ کریں یہ ہماری ڈیمانڈ ہے اور وہ لوگ جو ہاں پہ شہید ہوئے ہیں اور جو زخمی ہوئے ہیں حکومت ان سے معافی مانگے یہ ہماری فلور آف کا ہاؤس پہ ڈیمانڈ ہے دوسری اہم بات میڈم چیئر پرسن صاحبہ پاکستان تحریک انصاف کے ہمارا ایک ساتھی جس کا نام عظر مشوانی ہے ان کو دو بھائی پروفیسرز رات کی تاریکی میں پانے دو بجے ان کے گھر پہ سی ڈی ڈی والوں نے لاہور میں ریٹ کیا وہ لوگوں کا کوئی تعلق نہیں سیاست سے ان کو زدقوب کیا ان کی والدہ کو لکوے کا ٹیک دسمبر میں ہوا تھا وہ ان کو مین ہینڈل کیا گیا ان کے بھائیوں کو ان کی فیملی کو گھر کو توڑا گیا اور ان کو اٹھا کے لے کے گئے ہماری سوشل میڈیا ٹیم کے یہ ساتھی ہیں اور ان کے بھائیوں کے اوپر یہ تشدد کیوں ہو رہا ہے یہ اڑن تشتیوں میں یہ خلائی مخلوق کیوں آکے یہ تشدد کر رہی ہے اس چیز کو یہ ویگو کلچر یہ خلائی مخلوق کلچر اس کو ہم لوگ کنڈینڈ کرتے ہیں اور ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اس ملک میں رول آف لا ہونا چاہیے ہم لوگ یہاں پہ الیکٹ ہو گیا ہیں میڈم سپیکنز میڈم چیپنز پرسن صاحبہ اور یہاں پہ یہ انفوس ڈسپیرنسز کا کلچر پاکستان سے ختم ہونا چاہیے ہم لوگ محذب معاشرہ اور ایک محذب ملک کی کتاروں میں کھڑا ہونا چاہتے ہیں نہ کہ ایک بنینا ریپبلک کے یہاں پہ یہ میں بھی کہتا چلوں میڈم چیپنز صاحبہ کہ یہاں پہ قومی اسیمبلی میں جو ہمارے پریس گیلری کے ساتھی ہیں ان کے کیمرہز کو ڈسلاؤ کیا گیا ہے اور اس کو ہم لوگ کنڈینڈ کرتے ہیں اور ہم لوگ دیمانڈ کرتے ہیں وہ علاو کرنے چاہیے اسی فلور پہ مریم اور انزیب آکے ہم لوگ اس ہاؤس کا حصہ تھے آکے یہاں پہ وہ ویڈیوز بناتی تھیں اور اس وقت ٹریجری بنچز کے جو لوگ آپ پوزیشن میں بیٹھے تھے اس وقت وہ اپلوڈ کرتے تھے وہ سب ٹھیک تھا ابھی ان کو خیال آیا ہے کہ ان کے قطود کیونکہ پی ٹی وی اور باقی چینل جو ہیں وہاں پہ تو ایک قسم کا ایک سپریش کیا ہوا ہے انفورمیشن کو وہاں پہ وہ دکھاتے نہیں ہیں آپ کوئی نام لے وہ نہیں دکھاتے ہیں تو جس وقت کوئی چیز اپلوڈ ہوتی ہے اور کوئی ویلیو نہیں ہے اس کو ریورس ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ میڈم چیئر پرسن صاحبہ جو یہاں پہ آپ کے یوٹیوبرز ہیں لوگ یہاں پہ جو ویڈیوز بناتے ہیں یہ کس چیز سے ڈرتے ہیں یہاں پہ تو قومی اسیمیلی یہ عوامی اسیمیلی ہے ہم لوگ ہمیں تو عوام میں ہمیں رہنا پڑتا ہے یہاں پہ لوگ کیوں ڈرتے ہیں یہاں پہ خواج آصف نے جو بات کی تھی کہ جید ترہ ترہ کے لوگ آتے ہیں کیوں آتے ہیں یہاں پہ جنابی چیئر پرسن صاحبہ لوگ اپنے مسائل لے کے آتے ہیں یوٹیوبرز کو باقیوں کو الاؤ کرنا چاہیے صحیح معنی میں وہ بے شک انٹرویوز لیں جتنی انفارمیشن ہوگی اتنی جمہوریت پھلے گی اور پھولے گی اور اسے فائدہ ہوگا آخر میں میں ایک بار پھر بات کروں گا جنابی چیئر پرسن صاحبہ کہ انٹیرر منسٹر کو یہاں پہ حاضر ہونا چاہیے اور اس کو اس چیز کا دعا اس چیز کا جواب دینا چاہیے اور آخر میں ایک بات میں کروں گا میں ابھی اڈیالا پریزن سے آیا ہوں وہاں پہ میرے لیڈر وزیراعظم عمران خان صاحب آپ کو جو سیل دیا گیا اس کے آپ ڈائمنشنز دیکھیں تقریباً آٹھ نو فوٹ بائے چھ فوٹ وہ سیل ہے وہاں پہ وہ بستر کے سائز دیکھیں یہ ساری کی ساری چیزیں دیکھیں اور ان کے لیے وہ کہتے ہیں جی ان کو وہ کے لیے جگہ دی جاتی ہے پندرہ فوٹ بھی جگہ وہ نہیں ہے اس چیز کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں وہ اس ملک کے وزیراعظم رہ چکے ہیں اور انشاءاللہ تعالی وزیراعظم عمران خان ایک بار پیر اسمول کے وزیراعظم ہوں کے ان کو ان کے رائٹس کے مطابق ان کے رائٹس منگ دی جانی چاہیے وہ ایک جواکش ایک مضبوط شخص ہے اور ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں بشرا بی بی کو وزیراعظم عمران خان صاحب کو شاہ محمود قریشی صاحب کو اور میں یہاں پہ یہ بھی کہتا چلوں کہ ہماری دو خواتین ہماری سنم جاوید صاحبہ اور آلیہ حمزہ صاحبہ سرگودہ میں میں وہاں پہ گیا تھا بخشی خانہ میں ان کو گرمی میں رکھا گیا تھا آپ خود ایک خاتون ہیں ان کو وہاں پہ رکھا گیا تھا گرمی میں ان کے روکار بن چکے ہیں اس بھی کہتا ہے جیل خانہ جات کہ مجھے اوپر سے آرڈر ہے اوپر سے کس کے آرڈر ہے جنابی چیر پرسن صاحبہ جب ان کے پاس عدالت کا حکم نامہ موجود ہے ان کو کیوں رکھا جا رہا ہے کیا یہ مریم نواز کی اللیگل حکومت یا شاہبار شریف کی اللیگل حکومت یہ اس چیز کے ذمہ دار ہے کہ لوگوں کو اللیگل ڈیٹینشن میں رکھ رہے ہیں کیا یہ لوگ ذمہ دار ہیں اور ہم لوگ ان کو ذمہ دار پھیراتے ہیں کہ یہ لوگ رات کی تاریخی میں سی ٹی ڈی کے ذریعے لوگوں کو زد و قاب کر رہے ہیں اور ریٹس کر رہے ہیں ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں ہمارے جو خواتین ہیں یاسمین راشد صاحبہ ہوگی ہمارے مرد حضرات ہیں ہمارے ملٹری کورٹ کے پریزنرز ہیں فیل فور ان کو رہا کرنا چاہیے بہت شکریہ میڈم جیئر پرزن صاحب مالانا فضل الرحمن صاحب کمائی کون کیجئے شکریہ میڈم سپیکر صاحبہ میں آپ کی وساطت سے ایوان کی توجہ ایک انتہائی اہم مسئلے کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ ساتھ آٹھ مہینوں سے چمن بورڈر کی اوپر ہزاروں لوگ درنا دیئے ہوئے ہیں اور مسلسل درنا دیئے ہوئے ہیں مقامی لوگوں کے مسائل کی بنیاد پر اور مقامی لوگوں کے حق روزگار کی بنیاد پر یہ لوگ احتجاج کرنے کیلئے جمع ہوئے اور وجہ اس کے کہ حکومت اس ذمہ داری کو محسوس کرتی اور حکومت اقدام کرتی حکومت جا کر ان لوگوں سے بات کرتی لیکن ایسا نہیں ہوا اور آج جو خبریں آ رہی ہیں کہ بقیدہ ہمارے فورسز نے میلٹری نے ایف سی نے ان پر حملہ کر دیا ہے اور اس وقت گلی کچوں میں بھی جنگ ہو رہی ہے مکانات میں لوگ چڑھ چکے ہیں فائرنگ کا تبادلہ بھی ہو رہا ہے اموات کی خبر ابھی نہیں آئی لیکن بہرحال زخمیوں کی خبریں آئی ہیں اور راستے مختلف اطراف سے بند ہو رہے ہیں یہ صورتحال صرف چمل بارڈر کی نہیں ہے پورے افغانستان کے بارڈر پر مشکلات پیدا ہو رہی ہیں انگور اڈا جو جنوبی وزرستان کا آخری شہر ہے وہاں پر بھی لوگ دھرنا دیئے ہوئے ہیں کہ سرحد پر قبائل اور پاکستان کی ریاست اور ان کے ادارے آپس میں تصادم کی طرف جا رہے ہیں جمروز کے مقام پر تورخم پر بھی صورتحال اسی طرح بنتی چلی جا رہی ہے کیونکہ مسائل کی نویت ایک ہے مشکلات کی نویت ایک ہے وہاں پر جو لوگ افغانستان کے ساتھ چھوٹے موٹے کاروبار کرتے تھے اس کاروبار کو سخت کیا جا رہا ہے اور یہ کاروبار ایسا نہیں ہے کہ کوئی آج شروع ہوا ہے صدیوں سے ان لوگوں کے باہمی تعلقات ہیں اور ان باہمی تعلقات کی بنیاد پر وہ آپ پر کاروبار بھی کرتے ہیں دہاڑیوں کی بنیاد پر کرتے ہیں کچھ کمالیتے ہیں بچوں کے لیے آج آپ نے وہاں پر بھی پابندیاں لگا دی اور ان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ پاسپورٹ بھی بنائیں آپ ویزا بھی لیں اور آپ کو دس دفعہ جانا پڑے اور بیس دفعہ جانا پڑے اور کوئی ایک ٹوکر اٹھا کر وہاں سے آپ لائیں تب بھی آپ کو وہاں پر سٹمپ لگانا ہوگا اس طرح کی مشکلات یہاں اس قبائلی ماحول میں آج تک کسی رہے پیدا کی ہیں تو وہ کامیاب نہیں ہو سکی ہیں مجھے یاد ہے جنرل ایوب خان کے زمانے میں بھی کچھ اس طرح کی پابندیاں لگی تھی لیکن وہ ناکام ہو گئی بعد بھی بھی اس قسم کے اور پھر جنرل زیاء الحق صاحب کے زمانے میں تو آپ نے صرف سے سرحتی ختم کر دی تھی مکمل دور میں سرحت رہی ہی نہیں وہاں پر اور پھر آج آپ دوبارہ اس طرف جا رہے ہیں کہ مشکلات پیدا ہوں ایک تو اس حوالے سے ہمارے پرونسی ممالک جو ہیں ان کے ساتھ تعلقات کی بہتری کا راستہ یہ نہیں ہے ان کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات میں تلخی آ رہی ہے شدت آ رہی ہے اور ہم انتہائی غیر ذمہ دارانہ انداز کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں قوم کو ہم خدا جانے کیا سنا رہے ہیں اور کیا اپنا موقع اس طرح پاک صاف اور شفاف کہ زمزم سے دھلا ہوا موقع قوم کے ساتھ پیش کر رہے ہیں کہ ہم تو بالکل بے گناہ ہیں ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے حالانکہ حقائق ایسے نہیں ہیں میں یہ ڈیمانڈ کروں گا کہ پارلیمنٹ کی یا قومی اسمبلی کی ایک کمیٹی بنائی جائے اور وہ سپیکر کی سبراہی میں ہو وہ جائے وہاں پر لوگوں سے بات کریں پوری زمداری کے ساتھ بات کریں اور پوری رپورٹ اسمبلی میں لائیں اور آپ سے پراہ حراس ایک گزارش یہ ہے کہ آپ ابھی ہدایات دیں وزارت داخلہ کو کہ وہ وہاں کی ستازہ صورتحال کے بارے میں پارلیمنٹ پاگاہ کریں ناظرین آپ نے مولانا فضل الرحمان اور عمر عیوب کی دعا دار تقریر سنی عمر عیوب نے بلکل ٹھیک کہا کہ چمن بارڈر پر رہنے والے لوگوں کے افغانستان کی سرزمین پر کاروبار ہیں وہ دن میں دس مردوہ بارڈر کراس کار کے دوسری جانب جاتے ہیں دہاڑی لگاتے ہیں اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں مگر حکومت نے اس پر بھی کہا ہے پاسپورٹ بنایا جائے گا عمر عیوب نے کہا کہ سپیکر صاحبہ ہمارے ملک میں ایک پاسپورٹ بنانے پر دو ڈائی لاکھ رشوت لی جاتی ہے وہ گریب کہاں سے اتنے زیادہ پیسے ادا کرے گا حکومت بجائے اس کے کچمن کے بارڈر پر بیٹھے اتجاج کرنے والے لوگوں سے مذاکرات کرے یہ الٹا ان پر گولیاں برسا رہے ہیں عمر عیوب نے کہا کہ یہ اڑن تشتیوں میں خلائی مخلوق کیوں اب ہم پر اتنا ظلم کر رہے ہیں ہمارا مطالبہ ہے کہ وزیر داہلا کو یہاں بلایا جائے اور کہا جائے کہ وہ آ کر یہاں ہمیں چمند بارڈر کی تازہ ترین صورتحال پر اگا کریں ناظرین آپ آج کی عمر عیوب اور مولانا فضل الرحمن کی دوئے دار تقریر کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ اپنی رائے سے مزرور اگا کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ مجھے دیں